بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چائنہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے لیے ہم دباؤ نہیں ڈالیں گے انہوں نے اپنے پہلے دورہ یورپ میں اپنے یورپی ہم منصبوں سے ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ نے چائنہ روس اور ایران کے ساتھ معاہدے اور یکم مئی کو ختم ہونے والی افغانستان سے اہلکاروں کے انخلاق کی محلس مید اہم امور پر تبادلہ خیال کیا امریکی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ چائنہ کے معاملے پر ہم یا وہ کا رویہ اختیار نہیں کریں گے اور اتحادیوں پر کسی ایک کی طرف داری کے لیے زور نہیں دیں گے اتحادی ممالک جہاں ممکن ہو چائنہ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں تاہم جو بائیڈن حکومت چائنہ کو اسکری اور فوجی اعتوار سے مغرب کے لیے خطرہ تصبور کرتی ہے انہوں نے کہا کہ چائنہ دوسری عالمی لڑائی کے بعد تجارت کا بین الاقوامی تبادن بگار رہا ہے وہ اس بین الاقوامی نظام کو کمزور کرنے کے درپے ہے جس سے ہمارا اور ہمارے اتحادیوں کا مفاد وابستہ ہے امریکی وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ اگر ہم عالمی تبادن کے اپنے مصبت ویجن کو حقیقت بنانے میں کامیاب رہے تو مقابلے کے میدان میں چائنہ کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں دوسری جانب چائنہ کی جانب سے اس تاثر کی تردید کی جاتی رہی ہے چائنہ کا کہنا ہے کہ وہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن و ٹی او اور عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف جیسے عالمی اداروں کے تیشتہ زوابت کا احترام کرتا ہے طالبان نے افغان صدر اشرف گنی کی ملک میں اس سال کے آخری تک صدارتی الیکشن کرانے کی پیش پش مسترد کرتی ہے افغانستان کے صدر اشرف گنی نے امریکہ کی جانب سے تمام فریقین پر مشتمل اپوری حکومت کے قیام کی تجویز سے اتفاق نہ کرتے ہوئے ملک میں دوبارہ صدارتی الیکشن کرانے کی پیش کش کی تھی تاہم طالبان نے انکار کر دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ صدارتی الیکشن کے بہانے بازیوں نے ماضی میں بھی افغانستان کو بہران کے دہانے پر پہنچا دیا تھا صدر اشرف گنی ایک ایسے عمل کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ہمیشہ ہی تنازعات کا باعث بنا ہے صدر اشرف گنی نے امریکی تجویز مسترد کرتے ہوئے ملک میں نئے صدارتی انتخابات کرانے کا اشارہ دیا ہے تاہم طالبان کی خواہش ہے کہ معاملات گزشتہ برس کے امن معاہدے کے ذریعے ہی حل کیے جائیں کرونا کے پھیلاؤ کے عام کامات بے شمار ہیں جہاں سے یہ نہایت ہی تیلی سے پھیلتا ہے حال ہی میں ہونے والی ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایسے گھر جہاں کوئی فرد کرونا سے متاثر ہو اس کے پھیلاؤ کے لیے ہارٹ سپورٹ کا کام کر رہے ہیں یہ نتیجہ بیس ممالک میں ہونے والی چون تحقیقی ریپورٹس کے ایک تجزیے سے نکالا گیا ہے تیوی میگزین جنرل میں شایع تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ خاندان کے دیگر افراد کے مقابلے میں مریض کے شریک کے حیات میں اس کی منتقلی کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے تحقیق میں شامل ماہرین کا کہنا تھا کہ اب ہم جانتے ہیں کہ اگر گھر میں کسی کو کرونا کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر کے کم از کم پچاس فیصد لوگوں کو اس کا شکار بنا دیتا ہے اور اس کی منتقلی کا یہ عمل بہت ہی تیزی سے ہوتا ہے ان کا کہنا تھا کہ کئی مہینوں کے دوران ہم اپنے خاندانوں کو تحفظ مہیا کرنے کے بعد ذہنی طور پر تھک چکے ہیں اور اپنے خاندان کے لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں مگر بدقسمتی سے کرونا نہیں تھکا اور بلا تھکان متحرک ہے امریکہ میں دو سالہ بچی کے فیس ماسک نہ پہنے پر اسے ماں باپ سمیت ہوائی جہاز سے اتار دیا گیا بچی نے فیس ماسک نہیں پہن رکھا تھا جس پر جہاز کے عملے نے ماں باپ سے کہا کہ وہ اپنی بچی کو بھی فیس ماسک پہنائیں لیکن بچی نے ماسک پہنے سے انکار کر دیا ماں باپ بچی کو ماسک پہناتے اور وہ اتار کر دور ٹھینک دیتی جب اس نے ماسک نہ پہنا تو اے لائنز کے عملے نے بچی اور اس کے ماں باپ کو جہاز سے اتار دیا ماں نے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے جس میں جہاز کا عملہ ان کے ساتھ تلخ کلامی کر رہا ہوتا ہے اور انہیں جہاز سے اتارا جا رہا ہوتا ہے یونائٹڈ اے لائنز کی طرف سے اس واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ کرونا کی وبا کے پیش نظر دو سالیاں اس سے زائد عمر کے ہر فرد کیلئے فیس ماسک پہنا لازمی ہے انڈیا میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک پر ایک بار پھر سوال اٹھ رہا ہے کہ اسے ہندو نواز تنظیمیں کنٹرول کرتی ہیں اس سے قبل جب یہ سوال اٹھا تھا کہ نفرت انگیز مواد کو ہٹانے کے معاملے پر فیس بک ہندو نواز تنظیموں کے لیے جانبداری کا مظاہرہ کر رہی ہیں تو انڈیا میں فیس بک کی پبلک پولیسی ڈریکٹر آنکھی داس کو اسطیفہ دینا پڑا تھا معروف امریکی اخبار دا وار سٹریٹ جنرل میں یہ ریپورٹ شائع کی گئی ہے کہ فیس بک نے اپنے سٹاف کی حفاظت کے پیش نظر دانستہ طور پر اے سختگیر ہندو تنظیم پر پبندی نہیں لگئی ان کے سٹاف پر حملہ ہو سکتا ہے اور یہ کہ اس کے کاروبار کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے راہل گاندی نے ٹویٹر پر اس خبر سے متعلق ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ انڈیا میں فیس بک کو بیجے پی کنٹرول کرتی ہے انڈیا کی معروف صحافی سیما چشتی نے لکھا ہے کہ فیس بک انڈیا میں مفت وٹس ایپ سروس چلاتی ہے تاکہ اس کی اجارہ داری قائم رہے کیونکہ اسے اسے ہر گھنٹے تقریباً بیس کروڑ پے کی آمدنی ہوتی ہے عالمی وبا کرونا کا کب تک خاتمہ ہوگا اس کے بارے میں کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تاہم مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے اس حوالے سے چند نئی پیش کوئیاں کی ہیں مائکروسافٹ کمپنی کے بانی بل گیٹس نے کہا کہ عالمی وبا کرونا کے سبب دنیا میں دو ہزار بائیس تک لوگ نو رہ سکتا ہے اور اگلے چھے ماہ تک ریسٹورنٹس بھی بند رہیں گے انہوں نے بتایا کہ اگر ہم اصولوں پر عمل کریں یعنی فیس ماسک پہنے اور سماجی دوری کے اقدامات پر عمل کریں تو متعدد اموات کی تعداد کم ہو سکتی ہے مائکروسافٹ کے بانی کا مزید کہنا تھا کہ دو ہزار اکیس کے احتدام تک ہی حالات ماضی کے طرح معمول پر آ سکیں گے انہوں نے کہا کہ جب تک دنیا کے تمام مالک سے کرونا کا خاتمہ نہیں ہو جاتا اس کرونا کے دوبارہ پھیلنے کا خدشہ رہے گا دوستو یاد رہے کہ گزشتہ ماہ نیو یارٹ ٹائمز ڈیل بک کانفرنس کے دوران ایک انٹرویو میں بل گیٹس نے کہا تھا کہ کاروبار کے سلسلے میں سفر کم ہو جائے گا دوسری جگہ جا کر کاروباری امور تیہ کیے جانے کا سنہری اصول کرونا وبا کے بعد نہیں رہے گا اور پیشتر کمپنیاں اس طرح کے کاروباری دوروں سے گریز کریں گی انہوں نے کہا کہ میری پیش کوئی ہے کہ پچاس فیصد کاروباری سفر اور دفاتر کے تیس فیصد سے زیادہ دن ختم ہو جائیں گے بل گیٹس نے مزید کہا کہ آن لائن ملاقاتوں کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم نئے لوگوں سے نہیں مل سکیں گے اسی وجہ سے وہ اس سال نئے دوست نہیں بنا سکے ایک حالیہ تحقیق میں امریکی ماہرین نے دریافت کیا ہے کہ ڈپریشن کے مریضوں کو بجلی کے معمولی دماغی جھٹکے دے کر شدید ڈپریشن کو ختم کیا جا سکتا ہے البتہ اس طریقے کے مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہلکے برکی جھٹکے بہت ہی احتیاط سے دیے جائیں فیلحال یہ تحقیق صرف ایک مریض پر کی گئی ہے جس کی تفصیلات نیچر میڈیسن کے تازہ ترین شمارے میں کیس ٹڈی کے طور پر شائع ہوئی ہے دوستو یاد رہے کہ ڈپریشن کی بعض قیفیات اتنی شدید ہوتی ہیں کہ ان میں کسی طرح کی انٹی ڈپریشن کا علاج کرنے والی دوائیں کھانے سے بھی افاقہ نہیں ہوتا یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ماہرین نے بجلی کے دماغی جھٹکوں سے ڈپریشن کے علاج کا طریقہ ایک چھتی سالہ خاتون رضاکار پر آزمایا ہے جو کئی برسوں سے شدید ڈپریشن کا شکار تھی اور ان پر کوئی دوا بھی اثر نہیں کر رہی تھی جو بات سب سے زیادہ حیران کر رہی ہے وہ خاتون جو گزشتہ چند سال سے مسکرائی بھی نہیں تھی وہ اس مرحلے کے احتتام پر بے اختیار ہنسنے لگی یو سی ایس ایف کی پریس ریلیز کے مطابق اس خاتون کا کہنا تھا کہ انہیں کئی سال بعد پہلی بار اندر سے کسی انجانی خوشی کا احساس ہوا ہے یہ خوشی اتنی زیادہ تھی کہ میں بے اختیار ہنسنے پر مجبور ہو گئی مجھے یوں لگا کہ جیسے کوئی اندر ہی اندر مجھے گدگدی کر کے ہنسا رہا ہے خاتون کا یہ بھی کہنا تھا کہ دورانے علاج انہیں دماغ تک پہنچنے والی بجلی کے جھٹکے بلکل بھی محسوس نہیں ہوئے تحقیق کے دوران وہ خاتون دس دن تک ہسپٹل میں رہی جس کے بعد انہیں گھر بھیج دیا گیا اپنے روز مرہ کاموں میں دوبارہ مصروف ہو جانے کے بعد وہ خاتون اگلے چھ ہفتوں تک دپریشن میں مبتلا نہیں ہوئی تحقیقی ٹیم کا دعویٰ ہے کہ اس طریقے سے دپریشن کا علاج کرنے میں کوئی منفی زمنی ریزلٹ سامنے نہیں آئے ہیں بجلی اور مکنہ تیسی تاکہ سے دپریشن سمیت مختلف دماغی بیماریوں کا علاج کوئی نئی بات نہیں ہے برطانوی سائنستانوں نے ایک دلچسپ تحقیق میں دریافت کیا ہے کہ جو لوگ مردوں کی آوازیں سننے کے دعوے دار ہوتے ہیں ان کی یہ کیفیت عموماً نوجوانی سے ایسی ہوتی ہے اور وہ اپنی دنیا میں مگن رہنے والے بھی ہوتے ہیں دوستو یاد رہے کہ صرف مشرق ہی نہیں بلکہ مغربی ممالک میں بھی ایسے لوگوں کی بڑی تعداد موجود ہے جن کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے مرہومین کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور وہ ان سے باتیں بھی کرتے ہیں البتہ مردوں کی آوازیں صرف وہی سنتے ہیں جبکہ آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایسا کچھ بھی سنائی نہیں دیتا ایسے دعووں کو اکثر شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور فراد کہہ کر نظر انداز بھی کر دیا جاتا ہے لیکن نفسیاتی اور سائنسی ماہرین کا کہنا ہے کہ انہیں سمجھ کر ہمیں شدید نویت کے جذباتی صدمات یا دماغی چوٹ کے بعد پیدا ہونے والی اسی نویت کی کیفیات کے بارے میں جاننے میں خاصی مدد ملے گی یہ سمجھنے کے لیے ماہرین نے ایک مشترک تحقیق کی ہے جس میں ایسے 65 افراد بھی شامل کیے گئے جو روحانیت پر یقین رکھنے کے علاوہ ذاتی روحانی تجربات کے دعوے دار بھی تھے روحانی تجربات سے گزرنے کے دعوے داروں میں چوالیس اشاریہ چھے فیصد کا کہنا تھا کہ وہ روزانہ ہی مردوں کی آوازیں سنتے ہیں ان میں سے بھی 65 اشاریہ ایک فیصد نے بتایا کہ یہ آوازیں انہیں اپنے سر کے اندر سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں جبکہ علاوہ ارد گرد سے آتی ہوئی بھی محسوس ہوتی تھی عام لوگوں کی نسبت روحانی لوگوں میں معفوق الفطرت واقعات اور چیزوں پر یقین نمائیہ طور پر زیادہ دیکھا گیا جبکہ انہیں اس پی بھی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ دوسرے لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں غیبی آوازیں سننے والے لوگ صرف مردوں کی آوازیں ہی نہیں سنتے بلکہ وہ عام طور پر ایسی غیرممولی آوازیں بھی سنتے رہتے ہیں جو اگرچہ روحوں یا مردوں کوئی نہیں ہوتی ایک اور بات جو ایسے تمام افراد میں قدر مشترک دیکھی گئی وہ یہ تھی کہ جب یہ لوگ کسی سوچ میں غرق ہو جائیں یا کام میں مگن ہو جائیں تو اپنے ارد گد کی دنیا سے تقریباً بے خبر ہو جاتے ہیں مطلب یہ کہ انہیں اپنے اطراف میں موجود چیزوں سرگرمیوں اور افراد کا احساس تک نہیں رہتا البتہ اس یقین کا انہیں فریبے نظر اور فریبے سمات کے ساتھ کوئی تعلق سامنے نہیں آسکا ماہرین کے مطابق اس تحقیق سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص آوازیں سننے کا دعویٰ کرے تو ضروری نہیں کہ وہ ایسی چیزوں پر یقین بھی رکھتا ہو بلکہ روحانیت کی طرف آنے والے پیشتر لوگ پہلے ہی سے نوجوانی سے غیبی آوازیں سننے والے ہوتے ہیں اس میں ایک ایسی سچائی پوشیدہ ہے جس کا ادراک دوسروں کو نہیں ہو سکتا دوستو یہ تحقیق ریسرچ جنرل مینٹل ہیلتھ اینڈ کلچر کے تازہ ترین شمارے میں شائع ہوئی ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ